کیونکہ اس زمانے میں ایک عیدے نہیں ہوا کرتے ہیں یہ آج کے جگڑے ہیں جی اتائی ذاتی مستقل بر ذات غیر مستقل بر ذات پتہ نہیں کیا کیا کہانییں منائی ہوئی ہیں اس نے نہیں کہا یا رسول اللہ میں آپ کو اتائی مان رہا ہوں غیر مستقل بر ذات مان رہا ہوں اور میں اللہ کی تاثر ہی مان اس زمانے یہ کہانییں نہیں سنونی ہیں بھائی او دو دین سدھا سدھا سی اسی وقت جیسی سدھا سدھا دین ہی تو بیان کر رہے ہیں کتاب آلہ دین اللہ کے فضل سے اجعلتنی للہ ندہ کیا تُو نے مجھے اللہ کے مقابلے پر کھڑا کر دیا اب آگے سے وہ کوئی بریلوی نہیں تھا ورنہ کہتا یا رسول اللہ دیکھیں میں نے پہلے اللہ کا ذکر کیا اس کے بعد آپ کو ذکر کیا اور میں تو آپ کو اللہ کا بندہ مانتا ہوں میں آپ کے ساتھ وہ والی کوالٹیز مستقل بھی ذات نہیں مانتا میں آپ کی کوالٹیز کو ذاتی نہیں بلکہ اتائی مانتا ہوں اور غیر محدود نہیں محدود مانتا ہوں یہی کوئی پانچ چیک آنیاں جو رٹائی میں ہیں انہوں نے حال حضرت بریلوی صاحب نے بھی اور ان کے جو پوتا شگرد ہیں مفتی احمد جہار خان نہیں بھی پورا شرک انہی تین چار ٹرمینالوجیز کے اوپر کھڑا کیا ہے یہ صحابی کو تو نہیں دماغ میں آیا کہ وہ یہ آگے سے بات کرے الحمدللہ رب العالمین قرآن و سنت کے دلائل کو سمجھنے کے لیے ذاتی عطائی حقیقی مجازی مستقل غیر مستقل ان چیزوں کا فرق کرنا ضروری ہے اور ان چیزوں کا فرق کیے بغیر جو قرآن و سنت کے دلائل کے اندر بظاہر آپس میں تعارض نظر آتا ہے اس تعارض کو دور نہیں کیا جا سکتا یہ بالکل بات واضح ہے جب ہماری بات آتی ہے تو مرزا جلمی کہتا ہے جو انہوں نے اپنی طرف سے بنایا ہوا کہ یہ مستقل ہے غیر مستقل ہے یہ کہانیاں پہلے نہیں ہوتی تھیں یہ انہوں نے کہانیاں بنائی ہوئی ہیں ہم تو سادہ قرآن و حدیث لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں جب ہماری باری آتی ہے تو کہتا ہے یہ کہانیاں کرواتے ہیں ذاتی عطائی اور مستقل اور غیر مستقل کی لہٰذا یہ میں بتاؤں بریلوی عوام کو جو ان کے علماء نے پٹیاں پڑھائی ہیں اس ڈاکٹرین میں واقعی وہ جو سکیورٹی گارڈ کا موقف ہے فرقہ بریلویہ کے تحت وہ گستاہی ہی بنتا ہے کیونکہ انہوں نے یہی پٹی پڑھائی ہوئی ہے نعوذ باللہ وہ غیر محسوس طریقے سے نبی علیہ السلام کو ایک پیرلل میں گارڈ مانتے ہیں اور صرف فرق کرتے ہیں جی وہ ذاتی اور عطائی کا فرق ہے اور خالق اور مخلوق کا اس کے بعد سب چیزیں وہ کہتے ہیں جی برابر علم کی بات کریں وہ کہتے ہیں جی دیکھیں جی ہم تو مانتے ہیں اللہ کا ذاتی ہے نبی کا جو ہے وہ عطائی ہے اور جب اپنی بات آتی ہے تو فوراں تعویلیں کرنے شروع کر دیتا ہے مرزا جیلیمی نے ایک موقع پر یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اپنی ساٹھ سال کی زندگی مجھے دے دو تو میں بھی تمہیں جنت پر منی گارڈ بنانے والا ہوں ایک خدا جو ساری قدرتوں کا مالک ہے اور وہ اکیلا اور جکتہ ہے وہ آپ کو یہ آفر دیتا ہے کہ صرف یہ ساٹھ سال کی زندگی مجھے دے دو تمہیں بھی میں ایک منی خدا بنا دوں گا سبحان کس حوالے سے وہ رہے گا مخلوقی لیکن جو کوالٹیز گارڈ کے پاس ہے سر وہ آپ کو ایک منی خدا بنانے والا ہے اس حوالے سے کہ آپ کو وہ ساری کوالٹیز دے گا جو انسان کے اندر چھپی ہوئی ہے یعنی تم اپنی ساٹھ سال کی زندگی مجھے دے دو تو میں تمہیں جنت میں منی گارڈ بنا دوں گا نعوذ باللہ تعالی آپ اس جملہ کو بولنے کے بعد جب اس کی گریپ توی مرزا کی پکڑ کی گئی تو تعویلے کا نے شروع کر دی اور کہا کہ نہیں وہ میرا مطلب یہ تھا کہ وہ مخلوق گارڈ ہوں گے جب میں نے مخلوق کا لفظ بول دیا تو خالق اور مخلوق کا فرق کرنے کے ساتھ میں نے بولا ہے تو خالق اور مخلوق کا فرق ہو گیا تو لہٰذا اب بندوں کو منی گارڈ بھی اگر کہہ دیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا تو میں نے کہا تھا اس اللہ سے کیوں نہ محبت کریں جو اکیلہ تھا اور اس نے اپنی خدائی صفحات میں آپ کو بھی شامل کر لیا ہے خالق اور مخلوق کے فرق کے ساتھ جنت کی زندگی میں تو ایسے اللہ سے تو محبت کرنی چاہیے جس نے چند سالوں کی زندگی عوض ہمیشہ کے لیے آپ کو ایک مینی گارڈ بنا دیا ہے گارڈ ان معنوں میں نہیں میں نے لیا تھا میں نے کہا تھا خالق اور مخلوق کا فرق اور جب کوئی کہتا خالق اور مخلوق کا فرق تو پھر گارڈ الہ کے معنوں میں نہیں لے رہا بلکہ قوالٹیز کے معنوں میں لے رہا ہے اور یہ قرآن میں بھی موجود ہے کہ جب مخلوق کے لیے کوئی لفظ بولا جاتا ہے وہ ان تمام شرائط کے ساتھ ہوتا ہے ذاتی اور اتائی کے فرق کے ساتھ محدود اور غیر محدود کے فرق کے ساتھ یہ ساری چیز اس میں امپلائیڈ ہوتی ہیں اور خالق اور مخلوق کے فرق کے ساتھ اللہ بھی رعوف الرحیم ہے قرآن میں بالمؤمنین رعوف الرحیم کسے کہا گیا نبی الاسلام کو لیکن ہم فرق کرتے ہیں الرعوف الرحیم اللہ ہے اور رعوف اور رحیم نبی الاسلام ہے شرک کی بنیادی ڈیفنیشن ہے کہ آپ نے مخلوق اور خالق کو ایک کر دیا تو سرکار یہ تو نہیں ہے قدیم کو حادث سے لگ کر دیا توحید ہے ہم نے جب کہہ دیا ہم حادث ہیں مخلوق ہیں اب جتنی باتیں آپ مرضی کریں شرک نہیں ہوگا جب اپنی بات آتی ہے تو یہ تبیلیں کرتا ہے اور جب ہماری بات آتی ہے اور ہمارا مقدمہ ہم جب قرآن و سنن سے ثابت کرتے ہیں کہ ذاتی اتائی حقیقی مجازی اور مستقل غیر مستقل اس کا فرق قرآن و سنن کی روشنی میں کرنا پڑے گا اس کا فرق کیے بغیر دلائل کو نہیں سمجھا جا سکتا اور بظاہر جو عدلہ کے اندر تعرض آتا ہے اس تعرض کو رفع نہیں کیا جا سکتا تو فوراں کہتا کہ یہ اپنی طرف سے انہوں نے کہانییں کرائے ہوئیں گے کیونکہ اس زمانے میں ایک عیدہ نہیں ہوا کرتا ہے یہ آج کے جگڑے ہیں اتائی ذاتی مستقل بر ذات غیر مستقل بر ذات پتہ نہیں کیا کیا کہانییں بنائی ہوئیں ہیں جبکہ بلکل قرآن پاک اور حادث سے تیباز یہ دلائل و بازے ہیں کہ ایک ہی فیل کی نسبت جب اللہ تعالی کی طرف ہے تو وہ نسبت حقیقی ہے اور جب فیل کی نسبت بندے کی طرف ہو تو وہ نسبت مجازی ہے دیکھئے اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اللہ ہے جو جانوں کو موت دیتا ہے جانوں کو موت کون دیتا ہے اللہ یہاں جانوں کو موت دینے کی نسبت اللہ تعالی کی طرف ہے اور یہ نسبت حقیقی ہے کہ حقیقت میں محیی و ممید اللہ کی ذات ہے زندہ کرنا اور مارنا یہ اللہ رب العزت کا کام ہے محیی و ممید حقیقت میں اللہ تعالی ہے لیکن اس فیل کی نسبت اللہ تعالی نے جناب سیدنا ملک الموت علیہ السلام کی طرف قرآن مجید میں فرمائی قل یتوفاکم ملک الموت اللذی بکی لبکم ثم إلى ربکم ترجعون فرما دیجئے یتوفاکم ملک الموت کہ تمہیں ملک الموت وفا دیتا ہے آپ ملک الموت علیہ السلام وفا دیتے ہیں اللہ وفا دیتا ہے اللہ تعالی کی طرف وفا دینے کی نسبت حقیقی ہے اور ملک الموت علیہ السلام کی طرف وفا دینے کی نسبت وہ مجازی ہے اس فرق کو سمجھے بغیر آپ ان دونوں جو آیات ہیں ان کا فرق نہیں سمجھ سکتے تو حقیقی اور مجازی اس کا فرق ضروری ہے ایک مقام ہے اللہ رب العزت فرماتا ہے جسے چاہتا ہے اللہ بیٹے عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے اللہ رب العزت بیٹے عطا فرماتا ہے وَحَبَ يَحَبُ حِبَةً کسی کو دینا اب حِبَة کی نسبت یہاں اللہ کی طرف ہے کہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے بیٹیاں بھی بیٹے بھی یہاں نسبت حقیقی ہے اور دوسرے مقام پہ جب سیدنا جبریل علیہ السلام سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو آکے کہتے ہیں اَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَحَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيَا میں تمہارے پاس آیا ہوں تمہارے رب کا رسول کس لیے لِأَحَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيَا تاکہ میں تمہیں ستھرا بیٹا دوں آحابا یہ واحد متقلم کا سیگا یہابو سے میں تمہیں ستھرا بیٹا دوں تو یہاں نسبت جو ہے وہ مجازی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت حقیقی ہے تو حقیقی اور مجازی ذاتی اور عطائی مستقل اور غیر مستقل ان چیزوں کا فرق کرنا ضروری ہے لیکن مرزا جرمی اپنی باری آتی ہے تو تعویلیں کرتا ہے اور جب ہمارا مقدمہ آتا ہے تو کہتا ہے انہوں نے اپنی طرف سے کہانییں کروائی ہوئی اس طرح بیسیوں بلکہ سینکڑوں مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں ذاتی عطائی حقیقی اور مجازی مستقل اور غیر مستقل کے فرق کی